اسلام علیکم گائز اور ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جس میں ہم Q&A کرنے والے ہیں بیسیکلی میں آپ کے کومنٹس ریٹ کروں گا اور اس میں جو آپ کے کویسٹنز ہیں اس کے میں آنسرز دوں گا ابھی لاس ویڈیو سے کے ورک کے اوپر جو میں نے سیریز بنائی ہے اور کے ورک کے اوپر مجھے بہت سارے کومنٹس آ رہے ہیں تو اس کے اوپر میں ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں لیکن کچھ کافی زیادہ کومنٹس آ گئے ہیں کچھ لوگ پریشان ہیں تو میں نے سوچا ایک میں ویڈیو بنا ہوں جس میں میں Q&A کروں تو جو آپ کے لائیو کومنٹس ہوں گے جو قویسٹنز ہوں گے ان کے میں آنسر اس ویڈیو میں دوں گا تو بہت ساری چیزوں کے بہت سارے قویسٹنز کے آنسر اسی ویڈیو کے اندر موجود ہوں گے تو اس ویڈیو کو غور سے اند تک دیکھے گا ہو سکتا ہے آپ کا قویسٹن اس کے اندر انکلوڈڈڈ اور جو آنسر آپ دھون رہے ہیں ادھر ادھر وہ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر مل جائے تو چلی آئے گئے گائز ویڈاوڈ ویسٹنگ ٹائم اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو گائز سب سے پہلے ہمارے پاس کومنٹ آیا ہے دورا دے اینگری بوئی کا برو پلیز میگا ویڈیو آن ہاو ٹو سبمیٹ آئیٹمز آن گرافک ریور تو گرافک ریور کی ابھی ویڈیو نہیں آئی جب اس کے ویڈیو آئے گی تو اس کے بارے میں بات کریں گے ایک اور کوسٹن آیا ہے یہ ہے فائیور کے بارے میں کہ اگر ٹائٹل چینج کر لیا ہو تو کیا کرنا چاہیے میں نے اپنی ویڈیو میں ایک فائیور کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کی گیگ رینک ہوئی ہوئی ہے اور اگر آپ اس کے اندر کچھ چینجز کرتے ہیں تو آپ کے گیگ جو ہے وہ ڈی رینک ہو جاتی ہے تو سکلین تارک نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ہم ٹائٹل چینج کر لیں تو پھر کیا کرنا چاہیے تو سکلین آپ کے لئے جواب یہ اگر آپ نے ٹائٹل چینج کیا ہے اور آپ کی گیگ اس وقت رینک تھی تو تب آپ واپس اسی ٹائٹل کو لگا لیجئے جو پہلے تھا اب آپ کی گیگ اگر ڈی رینک ہے اور آپ ٹائٹل چینج کریں آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی یہ ایک نیو گیگ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر ابھی کوئی بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کا رینکنگ پروسس شروع کیجئے گا جو میں نے کئی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو آپ جو ہے یہ ٹپس فالو کریں سیکنڈ ہمارے پاس کسٹن آیا ہے یو ایس پی سی کیڈز اکیڈمی کا اس میں کہتے ہیں سر آرڈر کیسے ملتا ہے اور اس کے نیچے قادر گرافکس نے بڑا اچھا جواب دیا لوگ کہ محنت کرنے سے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے کے ور کے اوپر فری لانسنگ کے ٹھیک ہے تو ان سے اگر آپ کمپیر کریں گے تو کیور کبھی بلکل ایک بچہ ہے چھوٹا ٹھیک ہے اور اس کے پاس پرائفک بھی کم ہے ابھی یہ گروہ ہو رہے نیٹورک تو اس پہ اتنے زیادہ آرڈرز آپ ایکسپیکٹ نہ کریں جو فائیور پہ ہوں گے لیکن پھر بھی ابھی اس کے اندر چانسز یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ ایزیلی رینک ہو سکتے ہیں تو اگر کم بائرز بھی آرہے ہیں تو آپ کو آرڈرز ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ابھی اس پہ سیلرز بھی بہت کم ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اس کو جہاں آپ پہلے فائیور کی گگ پروموٹ کرتے تھے وہاں آپ کیور کی گگ پروموٹ کرنا شروع کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت جلدی آرڈر ملے گا بہت جلدی آپ کو ایکسپوزر ملے گا آپ کے گگز جو ہیں وہ رینک ہو جائیں گی کیور کے اوپر اور جتنا بھی ٹرافک ابھی آئے گا جتنے بھی بائرز آپ کے آئیں گے اور اگر وہ آپ کی نیش میں کوئی سروز ڈھونڈ رہوں گے اور آپ کی گگ اگر رینک ہوگی تو آپ کو آرڈرز مل جائیں گے تو پروسس یہی ہے پروموٹ کریں گگ بنا کے بیٹھنا نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گگ بنا کے بیٹھ جاؤں اور مجھے آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے ایسا کسی بھی پلاٹفارم پہ نہیں ہے نا فائیور نا فرک اور نا ہی کے ورک تو آپ کو شروع میں محنت کرنی پڑے گی تھرڈ ہمارے پاس question ہے جی ایس این یو آئی کا یہ کہتے ہیں بائر ریکویسٹ کے کیا سین ہے کب آن لائن رہنا ہے گائیڈ کریں اچھا جی بائر ریکویسٹ جو ہے وہ بیسکلی کے ورک پہ آنے والی تھی ٹھیک ہے اور اس کے اگر آپ نے لیسنز پڑھیں ہوں گے جو میں نے کے ورک کی لاس وڈیو میں بتائے تھے تو انہوں نے بھی اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے آرڈرز لینے تو آپ بائر ریکویسٹ بھیجیں لیکن ابھی تک کے ورک نے یہ فیچر جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا کچھ عرصے کے لیے یہ فیچر رول آؤٹ ہوا تھا لیکن یہ رول بیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب واپس یہ ہائیڈ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سمپل لینگویج میں کہ بائر ریکویسٹ آپ ابھی کے ورک کے اوپر نہیں بیت سکتے تو پھر کیسے آرڈر لیں وہی ہے دوسرا طریقہ کہ آپ سوشل میڈیا پروموشنز کریں اور سوشل میڈیا سے آرڈر لے کر آئیں بائر ریکویسٹ کا کوئی سین نہیں ہے دوسرا ہی ان کا قویسٹن تھا کہ آن لائن کتنا رہنا ہے تو یار یہ ایک بہت بڑی میت بنیوی ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن رہنا ہے تو بس ہر وقت کمپیوٹر کھلا رہے ہر وقت آپ کا جو ہے وہ فائیور یا کے ورک جو ہے وہ ہر وقت کھلا رہے یا آپ موبائل پہ ایپ جو آپ نے انسٹال کی ہوئے وہ ہر وقت کھول کے رکھیں نہیں ایسا نہیں ہے کوئی سین آن لائن رہنے کا آن لائن رہنے کا مطلب صرف یہی ہے کہ جب بھی آپ لیپ ٹاپ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو سیریس ورکرز ہیں جیسے میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ آٹھ ڈس گھنٹے آن رہتا ہے ٹھیک ہے آرام سے سارا دین ہی تقریبا آن رہتا ہے جب تک میں کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ میرا فائیور کھلا ہوتا ہے میرا اپر کھلا ہوتا ہے میرا کے ور کھلا ہوتا ہے لنکڈین کھلا ہوتا ہے جس پہ میں ایکٹیو ہوتا ہوں اس کو بس میں ٹیب کو اوپن رکھتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد پندرہ بیس منٹ بعد میں ایک دفعہ جا کے وزٹ کر لیتا ہوں بلکل ایسے سمپل رکھنا ہے آپ نے کوئی روبوٹک آپ نے کوئی کام نہیں کرنا کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد ریفریش کر رہے ہیں کچھ لوگ ایکسٹینشن ڈال لیں اس کو ریفریش کرنے کے لیے آٹو ریفریش ہوتا جائے ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے نہیں کیا اٹلیس یہ میرا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی میں نے کوئی ایکسٹینشن نہیں ڈالی میں نے ہر تھوڑی دیر بعد جا کے ریفریش نہیں کیا میں نے بالکل ایک ہیومن بیہیوئر کی طرح اس کو یوز کیا جب بھی میں کام کر رہا ہوتا ہوں میرے کروم براؤزر میں یہ ٹیبز اوپن ہوتی ہیں ہر وقت ٹھیک ہے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں میں جب لیپ ٹاپ آن کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو چیزیں کھلتی ہیں وہ یہی ہیں فائیور اپرک کے ورک اور لنگڈین فیس بک جس پہ میں ایکٹیو رہتا ہوں تو بس یہ کھلی رہتی ہیں that's it آپ نے بھی یہی کرنا ہے اور کچھ آپ نے آن لائن لینے کے لیے نہیں کرنا ٹیکنیکل علمزیر کا جو question ہے انہوں نے دو تین دفعہ پوچھا ہے کہ thumbnail پہ ایک ویڈیو بنائیں thumbnail کیسے create کریں تو میرے یوٹیوب کے جتنے بھی thumbnails ہیں وہ سارے کے سارے میں canva کے اوپر بناتا ہوں تو اگر میں آپ کو اپنی سکرین پہ دکھاؤں تو canva کے اوپر already بہت سارے templates ہوتے ہیں آپ کوئی بھی template use کریں اور اس پہ آپ جو ہے وہ create کر سکتے ہیں thumbnails کیا ہر چیز آپ canva کے اوپر create کر سکتے ہیں میں almost ہر چیز اپنی canva کے اوپر create کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا thumbnail کا جو میں نے ایک بنایا اس کے بعد میرا سارے سارے کے سارے thumbnails جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں میں ان کو duplicate کر کے تھوڑی بہت designing change کر کے میں ایسے thumbnails create کرتا رہتا ہوں canva کے اوپر تو canva کے اوپر بہت آسان ہے یہاں پر templates آ رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ thumbnail create کر سکتے ہیں کوئی بھی template choose کر کے اس میں changes کر سکتے ہیں اور اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا ہوں تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا دیں گے تم نے اپنا promise پورا کیا thank you عبداللہ خان کا question آیا ہے بھائی first کچھ دن تک view آ رہے تھے گک پر اب نہیں آ رہے mobile سے on کیسے رہے تو mobile سے on ایسے ہی رہیں گے کہ آپ نے app ڈالنی ہے اور app کو دن میں ایک یا دو دفعہ ضرور کھول کے چیک کر لیا کریں اگر آپ laptop پر ہیں تو اس کو tap کو open رکھا کریں views اگر آپ کے کم ہو رہے ہیں تو آپ social media promotion شروع کریں کیونکہ اس کے اوپر جو organic views geaver کے اوپر آ رہے ہوں گے وہ ہی آپ کو مل رہے ہوں گے تو وہ ابھی enough نہیں ہوں گے orders لینے کے لیے تو آپ کو social media promotion کرنی پڑے گی وہ کریں گے تو آپ کے views بھی بڑھیں گے اور orders بھی ملیں گے یہاں تو message تک نہیں آ رہا کوئی مجھے five month ہوئے gig بنا دیئے پر ایک message تک نہیں آیا تو smart guy یہی میں اپنی ساری ویڈیوز میں بولتا ہوں fiverr پہ بھی اب کوئی message نہیں آتا اب جب new profile بناتے ہیں gigs بناتے ہیں کوئی message نہیں آتا کوئی orders نہیں آتے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی promotions کرنی پڑے گی تب ہی orders آئیں گے snui کا ایک اور question ہے do account but different category can we create two account at a time in cave work تو boss two account at a time من cave work بنانے کی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاں آپ کی اگر niche different ہے تو آپ بنا لیں دو account لیکن اگر آپ کی single niche ایک ہی niche پہ کام کر رہے ہیں تو ایک ہی account enough ہوگا یہ میرا personal opinion ہے کیونکہ میں ہمیشہ جب بھی کوئی بھی profile کے اوپر کام کرتا ہوں میں ایک profile پہ اپنا پورا فوکس رکھتا ہوں اور اس profile کو میں پورا grow کرنے میں پورا میرا فوکس ہوتا ہے جب ایک profile میری grow ہو جاتی ہے وہ ایک certain level پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں سوچتا ہوں کہ اب دوسری profile بناؤں اور پھر اس کے اوپر کام کروں مجھے بہت inconvenient لگتا ہے اور بہت distraction مجھے لگتی ہے کہ میں at a time دو profiles بناؤں اور دو different niches کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں بنائیں گے کسی بھی وقت جو ہے fiver نے اگر پکڑ لیا وہ آپ کو block کر دے گا اکاؤنٹ suspend کر دے گا جن لوگوں کے چل لیں جو بنا کے ایسے چلا رہے ہیں different profiles تو آپ لکھ ہے باقی آپ کی مرضی آپ vps بھی use کر سکتے اگر آپ different computer نہیں تو vps آپ use کر سکتے vps پہ different id بنا کے چلا لیں تو یہ simple process ہے buy request پہ ویڈیو بنا دیں کیا لکھنا چاہیے اپر کے proposal پہ بھی آیت نور کا یہ question ہے کہ buy request پہ ویڈیو بنا دیں کیسے بھیجنی چاہیے اور اپر پہ proposal کیسے بھیجنی چاہیے proposal کے اوپر میں نے already ایک ویڈیو بنائی ہے یہ thumbnail جو آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں بنائی بھی ہے proposal کے اوپر بہت دبردست ویڈیو ہے بہت detailed ویڈیو ہے اگر آپ proposal کیسے بھیجنی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور watch کریں اور اس کے بعد جو میری ایک next ویڈیو آنے والی ہے جو میں proposal کے اوپر بنا رہا ہوں تو وہ ویڈیو ضرور watch کیجئے گا انشاءاللہ وہ ویڈیو آ جائے گی اور اس میں بہت سارے روگوں کے جو پر 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 کس ٹائم بھیجنا چاہیے کس ٹائم سب زیادہ ریسپاؤنس آتا ہے پروپوزل کیسا ہونا چاہیے اس سب چیزیں میں اس ویڈیو کے اندر کلیئر کروں گا ایک دو دن میں یہ ویڈیو ریلیز ہو جائے گی تو آپ ویڈیو ضرور watch کیجئے اگر اپنے چینل فائیور اکاؤنٹ کو کوئی ایشو تو نہیں ہوگا اگر آپ فائیور ایفیلیٹ یوز کر رہے ہیں اور آپ ساتھ میں فائیور فری لانسنگ کے لئے بھی یوز کر رہے ہیں تو اس پہ کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ اکاؤنٹ سیم ایڈی پہ سیم نیم پہ بھی بنا سکتے ہیں اس بیسکلی آید نور نے پوچھا ہے کہ کی ورک میں جو فائنینس ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں کی ورک میں فائنینس جو ہے وہ ایک موڈیول ہے جس میں کافی ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں تو میرے خیال میں ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے اگر آپ کچھ ڈیٹیلز چاہیے آپ جا کے وہ موڈیول ان کا پڑھ سکتی ہیں جس میں ساری ڈیٹیلز لکھ ہلال خان کا کوسٹن ہے کہ سر ہم اپنا نیف ٹی کیسے کریں اس پر ایک ویڈیو بنائیں ہم گرافک ڈیزائنر تو ہم نیف ٹی کیسے کریں تو بیسکلی نیف ٹی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کو سیل کرنے میں آپ بہت زیادہ مسئلے ہوں گے جب ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا تب میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ نیف ٹی بنانی چاہیے آپ کو ابھی یا آپ جو ہے وہ نیف ٹی کو کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے تو اگر آپ شورٹ آنسر جاننا چاہتے ہیں کہ نیف ٹی کرنا زیادہ بہتر ہے تو میرا شورٹ آنسر ہے نیف ٹی کو ٹرے کرنا زیادہ بہتر ہے اب اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو تو بنتی ہے کہ نیف ٹی کو ٹریڈ کیوں کیا جائے اور کریئٹ کیوں نہیں کیا جائے ابھی تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو آنے والی ہے ایک خان نے میسیج کیا ہے یہ مجاک ہے دادا یہ دادا بس یہ مجاک ہے اب اس میں کیا کریں سر یہ بتائیں کہ اس میں کیسے پتا لگے گا کتنے بندے کام کر رہے ہیں ایس ان یو آئی کا ایک اور کوششن ہے کہ کیورک پہ کس کیورک پہ کتنے بندے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا دیں تو اس کا انصر یہ ہے کہ ابھی آپ کو کیورک ریسرچ کی یا ٹیگز کی ڈھونڈنے کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی کیورک ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل آپ جو کیورک کے اوپر ساری کی آرہی ہیں جیسے کہ یہاں ساری کی آرہی ہیں تو اس کی ورڈ کے اندر آپ جائیں اور جو بھی آپ کی ریلیونٹ کی ہے جو بھی آپ کی ریلیونٹ کی ٹیگری ہے آپ اس کے اندر جائیں اس سے ریلیٹیڈ جو گیگ ہیں اس میں دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ کی ورڈ یوز ہوئے میں ہیں اور اس کی ورڈ کو سمپلی آپ اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دیں کیونکہ کی ورگ پہ کوئی ویڈیو ایڈیٹر ہے تو ویڈیو ایڈیٹنگ کے دو چار ورڈ آپ ڈال دیں گے ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو ایڈیٹنگ یوٹیوب ویڈیو ایڈیٹنگ تو آپ کی گیگ رینک ہو جائیں گی ابھی اتنا آسان ہے کی ورگ کے اوپر تو بس میں یہ کہوں گا نیکس ویڈیو بھی اس طرح کی بنائیں جس میں لائیو آپ کے آنسر دوں گا تو آپ ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کیا گئے جو بھی آپ کے کومنٹ کو ریڈ کرتا ہوں تو جو نیسیسری کومنٹ ہوں گے ان کے میں ضرور آنسر دوں گا اور اسی طرح ویڈیو بنائیں نیکس موسیقی